کراچی پولیس آفیس پر حملے کے بعد پی ایس ایل کے میچز سے متعلق اہم فیانسلہ پاکستان کرکٹ بورڈ اور ایچ بی ایل پاکستان سپرلی کے فرانچائز کے مالک نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ پی ایس ایل آٹ کے میچز شیڈول کے مطابق جاری رہیں گے آج کراچی کے کنگز اور کوئیٹا گلیٹی ایٹرز کے درمیان ہونے والا میچ بھی وقت پر شروع ہوگا جمعہ کی شام کراچی میں پولیس آفیس کے واقعے کے باسورتحال پر غور کے لئے پی ایس ای بی اور پی ایس ایل فرانچائز کے مالکان کے درمیان اجلاس ہوا اجلاس میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ واقعہ کا برراز پاکستان سپرلی سے کوئی تعلق نہیں پاکستان سپرلی کے میچز جاری رہیں گے دو فرانچائز کے مالکان اور پی ایس ای بی کے ایک ذمہ دار اہددار نے جیو کو اس بات کی تصدیق کیا ہے کہ کراچی میں شہیڈول آج کراچی کنگز اور کویٹا گلیٹی ایٹرز کے درمیان میچ وقت پر شروع ہوگا پی ایس ایل کے بقیہ میچز بھی وقت پر ہوں گے پیشاور ظلمی کی ٹیم پر اگرام کے مطابق کراچی کا سفر کرے گی جبکہ سلام آباد کی ٹیم بھی کراچی سے ملتان پہنچ چکی ہے اجلاس میں تفاق کیا گیا کھلاڑیوں کو پہلے سے ہی سر براہان مملکت کے لیول کی سیکیورٹی دی گئی ہے جو کسی بھی ملک میں سیکیورٹی کا سب سے ٹاپ لیول ہے اگر آپ کو یہ انفرمیشن اچھی لگیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹفکیشن آر پر کلک کریں تاکہ ایسی نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے شکریہ